اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئے ہو بلکل ٹھیک ہیں خوش ہیں اور مزے میں ہیں ہمیں الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں اور یہاں پہ ہے صبح صبح و فجر کے بعد کا ٹائم اور اس وقت ابھی اندھیرہ بھی ختم نہیں ہوا ہوتا جس وقت بچوں کا بریکفرس لنچ وغیرہ بنانا پڑتا ہے تو یہ پہلا دن تھا جب تہامی کا اور مشاری کا لنچ بننا تھا اکٹھے تو تہامی کے لیے میں نے ریسپریز سٹرابریز اور بوائل ایگز رکھ دیئے ہیں اور ساتھ میں اس کے لیے میں بناؤں گی ٹرکی سینڈوچ ٹرکی مشی اور تہامی کا بہت فیورٹ ہے اور جلدی جلدی سے خوشی خوشی کھا لیتے ہیں اور میں ہمیشہ ان کو وہ دیتی ہوں لنچ میں چیزیں کہ جو وہ ایزیلی ہینڈل کر لیتے ہیں تہامی تو بڑا ہو گیا وہ تو اس کو تو شوق ہوتا ہے کہ ماما مجھے رائس بھی ڈال کے دے دیں لیکن مجھے پتا ہے کہ جتنا وہ کھانا کھانے میں لیزی ہے وہ ختم نہیں کرے گا تو میں اس لیے نہیں دیتی ادھر وائز یہ کہ وہ ہر چیز کھا لیتا ہے بس مش اشاری کا یہ ہے کہ اس کے لیے مجھے ہی تھوڑا کیایفول ہونا پڑھ رہا ہے تو یہاں پہ میں نے تین ٹرکی سلائسز رکھتی ہیں تہامی کے لیے اور میو کیچپ اینڈ مسترڈ ساس جو ہے ہمیشہ سے یہی مکس کر کے لگاتی ہوں اور تہامی کو یہ میجک ساس لگتی ہے اس کو بہت پسند آتی ہے اور اس نے اس کا نام میجک ساس رکھا ہوا ہے اور یہ سارا اس کا میل ہے ماشاءاللہ سے وہ اس وقت گروئنگ ایج اس کی چل رہی ہے اور اس کی اپیٹائٹ کافی زیادہ ہے تو آئی میک ش اور کہ وہ بس بھوکا نہ رہے جہا تھوڑا بچ جائے وہ ایک الگ بات ہے لیکن بھوکا نہ رہے سکول میں لنچ ہو گیا ہے ریڈی ساتھ میں میں جوس کا پیکٹ رکھا کرتی تھی تو تہامی نے جوس پینا چھوڑا ہوا تھا اب میں دودھ کا پیکٹ رکھ دیتی ہوں اور ایک سویٹ ٹویٹ کے طور پر اس کو میں یہ کیک اس کا فیوریٹ ہوتا ہے یہ ضرور دیتی ہوں میشاری کے لیے ایزی تو یوز ایزی تو پک جو ہوتا ہے لنچ یا فنگر فوڈ کہہ سکتے ہیں میں نے اس کے لیے نگٹ چوز کیے ہیں ساتھ میں کےک رکھا ہے سٹرابیریز اینڈ کیوکمبر اور ساتھ میں ٹرکی سلائسز کیونکہ میشاری کو بھی یہ سب چیزیں بہت پسند ہیں صرف یہ ہے کہ وہ ارینجمنٹ کرنا ذرا تھوڑا سا نیا لنچ باکس ہے تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے اور اگر قویشن ہی آئیں گے کہ یہ لنچ باکس اتنے کمپارٹمنٹس والا میں نے کہاں سے لیا ہے تو یہ بلکل بھی بینٹو باکس نہیں ہے کہ جو اتنا ایکسپینسیو ملے یہ میں نے گفت مارکٹس ای تھیم فائیو یا سکس دیرم کا لی اور یہ بہت اچھا ہے بس صرف اوویس سے اس کو مائکرو ویب ہم نہیں کریں گی کیونکہ یہ مائکرو ویب سیف نہیں ہے تیشوز اور جوز کا پیک میں نے رکھتی ہے اب مشو کا لنچ دن ہو گئے اور ساتھ میں دونوں بچوں کو پانی بھی دینا ہوتا ہے تو مشاری کی یہ والی سپائن ایمین والی بارٹل جو ہے وہ اس کی فیورٹ ہے اور اس کو وہ ایزیلی یوز بھی کر لیتا ہے اب میں مشاری کے لیے بریکفس بنا رہی ہوں تیہامی کے لیے موسلی تیہامی نیوٹیلا یا بنینا وغیرہ مارننگ میں کھا لیتا ہے اور وہ تو سکول جا چکا تھا اس کو شہداد چھوڑنے چلے گئے تھے اور اب اس ٹائم پہ واپس بھی آ چکے ہیں چھوڑ کے تو میں نے مشاری کے لیے جو سنو سینڈوچ بنایا ہے اس کو وہ سنو سینڈوچ اس لیے بولتا ہے کیونکہ اس میں وائیڈ پریم چیز ہوتا ہے اور ساتھ میں جیم ہوتا ہے تو یہ سنو ہوتی ہے کیونکہ وہ اولاف ہے تو اس کو سنو والی چیزیں اچھی لگتی ہیں تو شہداد مشاری کو کھلا رہے تھے بریکفس اور ان کو خود اتنی بھوک نہیں تھی تو میں نے سوچا کہ میں تو کھا لیتی ہوں مجھے بہت ہی زیادہ بھوک لگ رہی تھی تو میں نے اپنے لیے یہ فروٹ وغیرہ کاٹ لیا اور ساتھ میں میں نے ایگ لے لیا اور تھوڑی سی میں نے یوگرٹ دالی فروٹ آج کل بہت ہی اچھے ٹیسٹ کی ہوئی میں یہ بیریز اور بہت ہی اچھی پرائیس میں بھی مل رہی ہیں مطلب عام فروٹ ایپل وغیرہ کی پرائیس میں یہ مل رہی ہیں تو اس وقت سے ہم لوگ آج کل یہ بہت زیادہ لے کے آ رہے ہیں ای دنگ آپ کو ڈیلی ویڈیوز میں نظر آتی ہوں گی تو میں نے بلو بیریز لے لی ہیں ریسبریز اور سٹرابیریز اور بولڈ ایگ اور یوگرٹ اور کیونکہ فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے سٹرابیریز میں تو اس وقت سے میں فل ہو جاؤں گی یہ دیکھیں کتی کیوٹ لگتی ہیں ریسبریز کچھ لوگوں کو نہیں بھی پسند ہوتی ہوں کیونکہ ریسبری کے ہر گرین میں سید ہوتا ہے دیکھیں مجھے یہ پسند ہوتی ہیں فروٹ جو بھی ہو آپ کے پاس ایپل ہو کیلا ہو پیچ ہو انار ہو جو بھی فروٹ ہونا آپ اس کو یوگرٹ کے ساتھ کھائیں سو وہ ناشتے میں بہت مزا آئے گا مشاری کو ہم سات بجے جگا دیتے ہیں اور نو بجے اس کا سکول سٹارٹ ہوتا ہے فائیو منٹس کی واک پہ ہے تو اس تائم تک وہ واش اوم وغیرہ بھی ہوتا ہے فیس واش سارا مدر بلڈی وغیرہ ہو جاتا ہے بریکٹوست بھی ہماری مرضی کے مطابق کر لیتا ہے اور اس کا مشی کا تھا اینیمل پارٹی دے اور مشی بنا تھا کیوٹ سا ڈریکن اور بہت ہیپی ہو رہا تھا اور اپنی تیل بار بار بیگ کر رہا تھا بہت ایکسائٹیڈ ہے سکول جانے کے لیے اور سکول میں بہت انجائی کرتا ہے اس کا واپس آنے کا دل نہیں کرتا ہے جس ورہا سے بہت تسلی ہوتی ہے پہلے دن تو مجھے کافی رونا آیا تھا لیکن اگلے دن سے میں سپر ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی کیونکہ نیکس دے ریالائز ہوتا ہے کہ ہاں بہی بچے انڈیپیننٹ بھی ہو گئے لیکن آپ کو اپنے لیے بھی ٹائم مل گیا سو ہر ہر طرح کے ایموشن کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے ساری لائف وہ ایموشنز ہی آت رہتے ہیں اور بس شکر ہے کہ میں ویڈیوز میں یہ میموریز ساری سیو کر رہی ہوں یہ دیکھیں کوشش کر رہا ہے اپنی تیل دیکھنے کی بار بار اور اپنے ونگز دیکھنے کی اور یہ میرا بی بی ایسے تیل ویڈ کرتا ہے چھوٹے چھوٹے کیوٹ بچے تھے ہم ہی بھی سیج میں اسی طرح کے کاؤسٹیوم سپین کے سکول جاتا ہوتا تھا انیویز میشاری کو میں سکول لے گئی تھی اور یہ اس کی سکول کی ویڈیو ہے سو نو بجے سے لے کے دو بجے تک یعنی ایک بجے تک کہہ لیں وہ ٹائم کافی ہیپننگ تھا میں آشداد مال گئے وہاں پہ میں نے میشاری سے میک اپ سارا سیکھا اور آپ کو بھی ویڈیو میں ہیلپ ہوگی ونگ ڈائی لائنر کیسے لگاتے ہیں آئی براوز کیسے بناتے ہیں مسکارا تو چلیں ہمیں لگانا آتا ہے لیکن فاؤنڈیشن کیسے چوز کرنی ہے اور سکن کیر کیسے کرنی ہے اس کے بارے میں مجھے میشاری نے بہت زیادہ گائیڈ کیا جو میں آپ سے آف این آن نوش فلوکس پہ شیئر کرتی رہوں گی یہ سب کچھ بھی آپ کو نوش فلوکس پہ دیکھنے کو ملے گا اب آ جاتے ہیں لنچ کی طرف لنچ کے لیے میں بنا رہی تھی چکن سٹیکس اور وہ بہت ایزی ہیں چکن کو میں نے ڈی فراس کیا ہے آپ چاہیں تو اسے ہیمر سے پاؤنڈ بھی کر سکتے ہیں میں نے نہیں کیا کیونکہ کافی یہ تھک سلائسز ہیں اور ان کو میں تھن آؤٹ کر رہی تھی سینٹر میں سے میں نے ان کو اس طرح سے سارا پارٹ کر لیا ہے اور بس اب یہ تھن سی سلائسز بن گئے ہیں تو بہت جلدی کوک ہو جائیں گے چکن کا آپ کو پتہ دیر لگتی ہی نہیں ہے یہاں پہ میں میرینیٹ بنا رہی ہوں میں نے لی ہے باربی کیو ساوس انگریڈینٹس ان کونٹیٹی آپ کو دسکپشن باکس میں مل جائے گی اس کے ساتھ میں ڈال رہی ہوں میں سویا ساوس اور ساتھ میں جاری ہے اویسٹر ساوس اویسٹر ساوس نہیں ہے تو سویا ساوس ہی اس کی جگہ بھی آپ ڈالیں گے یعنی ٹوٹل اگر ٹو ٹیبل سپون سویا ساوس ہے ٹو اویسٹر ساوس ہے تو آپ ٹو ٹیبل سپون سویا ساوس ڈال لیں تو یہاں پہ میں نے چلی ساوس ڈال دی ہے چلی ساوس آپ اپنے مرضی کے مطابق ڈال لیں کتنی آپ نے ایڈ کرنی ہے اور ساتھ میں یہ جائے گی کیچپ اور یہ بہت ہی کوئک سا اور اتنا مزے کا مرینیٹ تیار ہو جاتا ہے چکن کا یہ تو بنا کے تو آپ بچوں کو جب بھی دل کریں آپ نکال کے چکن ڈی فروس کرنے رکھتے ہیں یہ میں تھوڑی زیادہ ایڈ کیا چلی ساوس مجھے لیے فیل اور تھا کام ہے تو خیر میں کہہ رہی کہ آپ چکن ریڈی رکھیں اور بچے جب بھی کچھ کہیں آپ ڈرم سٹیکس و ونگز کسی بھی چیز پہ مرینیٹ لگا کے تو آپ اس کو پتیلی میں ہلکا سوائل ڈال کے ایک دو چمچ تو اس میں ہلکی آگ پہ رکھ کے کک بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح بھی بہت تیزتی بنتا ہے اس کو میں چھوٹے چھوٹے پیس کر رہی ہوں پہلے میں نے بریس کا فل سائز رکھا تھا پھر میں نے سوچا کہ ان کو ہاف کر لیتے ہیں ہاف زیادہ بیٹر رہے گا برگرز بلڈ اپ ہو سکیں گے یہ میں وہ ٹائپی سٹیک بنا رہی ہوں جس سے آپ برگرز کو بلڈ اپ کر سکتے ہیں اس کو میں نے مکس کر لی اچھے سے میرینیشن کرنے کی ضرورت اس کے لیے ہے نہیں لیکن اگر آپ جب تک باقی کام نمٹا رہے ہیں بہتر ہے سب سے پہلے یہ کام کر لیں تاکہ تھوڑی دیکھ کے لیے میرینیٹ ہو جائے ادروائز نہیں بھی ہے تو کوئکلی بھی ہے بہت اچھا بن جاتا ہے میں بنا رہی تھے پٹیٹو فرائز حالانکہ میرے پاس کٹر ہے لیکن کبھی کٹر یوز کرنے کا سلائسر یوز کرنے کا دل نہیں کرتا اور ہاتھ سے ہی انسان بناتا رہتا ہے تو بس آٹو موڈ پہ لگی ہوئی تھی کیونکہ سارا دن بہت آج کل تھک رہے بچوں کا سکول لنچ اور پک اینڈ ڈڈاپ بھاگنا دوڑنا تو ہماری نیو لائف کا سٹارٹ ہوا ہے وچھ اس ویری ہیکتک لیکن ہم گیب اپ کرنے والے لوگ نہیں ہیں کوئی بھی مادر فادر گیب اپ کرنے والے نہیں وانی کمس ٹو دیر کیڈز ہر کام انہیں کرنا ہوتا ہے بچوں کا اور خوشی خوشی کرنا ہوتا ہے ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اپنے کام سارے کے سارے پینڈنگ ہوتے چلے جاتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے گریل جو ہے نا وہ آن کر لیا ہے میکسیمم ہیٹ پہ نمبر فائیو پہ اور یہ بلیکن ڈیکر کی گریل ہے اور اس کے اوپر میں کروں گی جناب گریل کر لوں گی چکن پیسیز کو ٹین منٹس ہارڈلی لگتے ہیں اور بہت اچھے سی گریل ہو جاتے ہیں بہت ساکیولنٹ ہوتا ہے اس گریل کے یہ بات مجھے بہت پسند آرہی ہے گریلنگ پین جو ہے نا اس میں سارے جوسیز جتنے بھی چکن کے نکلتے ہیں چاہے جتنا مرجی فلیم آپ تیز رکھ لیں میرینیٹی چکن کے جوسیز ریلیز ہوتے ہیں تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جوسیز بھی اسی میں ہی پکتے رہتے ہیں اور بہت جلدی وہ بلیک ہو جاتا ہے راک سے بھر جاتا ہے نا مطلب تو یہاں پہ کیا ہے کہ جوسیز اس کے نیچے ڈرپ ہوتے جا رہے ہیں تو گریل جو ہے نا وہ ساف کی ساف ہی ہوتی ہے موسٹ آف تر ٹائمز یہ دیکھیں میچے سارے جوسیز جا رہے ہیں اور جو نیچے والی ٹری ہے نا لازٹ ٹائم میں نے اس کو فائل نہیں لگائی تھی اور میں نے اچھے سے اسے مجھے کافی ٹائم لگا تھا اس کو واش کرنے میں کیونکہ وہ بلکل بھی اس کے اوپر کوئی کوٹنگ نہیں ہے تو نان سٹک والی تو اس وضع سے تو ابھی میں نے اس کے اوپر فائل لگا دی تھی جو میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی فائل کی وجہ سے میری ٹری بلکل نیت این کلین تھی تو میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ جو گریلنگ والا ہے نا میرے پاس ہیلتھ گریل کا نام ہے اس کا اور یہ بہت ایک اچھا آپشن ہے ابھی میں جا رہی تھی نماز پڑھنے کے لیے اور شہداد کو میں نے تھوڑا کام پہ لگایا میں نے کہا یہ فرائز جو ہے نا یہ آپ مجھے نکال دیں اور پھر میں اس کے بعد نماز پڑھ کے آتی ہوں تو تب تک چکن بھی گریل ہو جائے گا اور پھر بس ہم لوگ اپنا پلیٹر بنا لیں گے کل پرسوں تک یہاں پہ اتنی سک گرمی ہو رہی تھی اور آج اتنی تیز دھنڈی ہوا ہے کہ دوبارہ سے سویٹرز پہنے ہوئے ہیں ایک دو دن پہلے بلکہ آج کی ویڈیو میں آپ کے دیکھ رہے ہوں گے کہ مشاری ہاف سلیز میں پھر رہا تھا لیکن ابھی تو توبہ بہت سردی لگ رہی ہے لیکن یہ وہی بات ہے جاتی جاتی سردی ہے اور کوئی بھی آپ نے پھلیٹر بیل کرنا ہوتا ہے تو آپ کے پاس اس کے لئے پکلز انسائی ڈیشز ہونی ضروری ہوتی ہیں اور وہ اسی کیس میں آپ پھلیٹر بیلڈ آپ کوکلی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سب کچھ ریڈی ہو تو یہ میں نے پکل کیرٹ کا آپ کو دکھایا تھا بناتے وہ اور یہ جو کیوکمبرز ہیں یہ تو جسٹ میں نے ریڈی میڈ جو پکل ہوتا ہے نا بوٹلز میں ملتا ہے کیوکمبرز کا اسی کے اندر فریش کیوکمبرز ڈال دیا تھے تو یہ بھی بڑے اچھے سے پکل ہو گئے ہیں تو یہاں پہ میں نے یہ کیبیج رکھتی ہے اس کے اوپر میں نے یہ سارا پلیٹر سیٹ کر دیا ہے ابھی میں آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں تیہامی کا پلیٹر تھا اور ابھی مجھے ملے گا تیہامی سے ایک اچھی سی حگی ملے گی یہ دیکھیں جی یہ ضروری ہوتی ہے اور پیٹی ہامی گیا تھا اور پھر دوبارہ واپس آگیا ہے کہ نہیں ماما میں آپ کو تیس کر کے بتاتا ہوں یہ موسیق ہے اس کے پر بھابی کی سوس پی ہے لے چاہے آپ اسے بند میں ڈال کے بھی کھا سکتے ہیں بند ہاف کر دو یا ایسی کھا لوگے میرے میں ایسی کھا لگے ایسی کھا لگے ایسی کھا لگے ایسی کھا لگے اوکے تینکیو چلیں جی پلٹر ڈسکس کر لیتے ہیں اب یہ شہداد کے لئے بنا رہی ہوں دو میں نے ڈینر رولز رکھتی ہیں ساتھ میں میں نے کیبیج رکھی ہے کیبیج کے اوپر میں نے یہ سٹیکس رکھتی ہیں اور تھوڑا سے میں پاس پکل گرکنز تھے وہ میں نے چاپ کر کے اس کے اوپر ڈال دیئے ہیں ساتھ میں اس میں جائے گا یہ فریشلی میڈ پکل ہوم میڈ پکل اور ساتھ میں یہ جائیں گے فرائز اور شہداد اپنے مرضی سے جو بھی سوس ڈالنی ہوگی اس کے اوپر ڈال لیں گے اب آتی ہے میری پلٹر کی ٹرن جو کہ سب سے زیادہ ایزی ہوگا لیکن سب سے زیادہ ٹیمٹنگ ہوگا میں نے دھیر ساری کیبیج رکھی ہے کیبیج میں جو بہت پسند ہے اور ساتھ میں ایک دینر رول رکھا ہے میں نے اور یہ تھوڑا سی چاپ گرکنز ہیں یہ اس کے اوپر میں نے ڈال دیئے ہیں اور باقی کے میں نے سارے کھا لی ہیں اور ساتھ میں یہ پکل کیوکمبرز ہیں پکل کیرٹس ڈالوں گی اور یہ جو ہوم میڈ پکل ہوتا ہے یہ اتنا مزے کا بنتا ہے کہ یہ بس فوراں فوراں کھایا جاتا ہے اور اس میں بینگر ہوتا ہے تو یہ ویٹ لاؤس کے لیے بھی ذرا اچھا ہوتا ہے تو یہ بہت ہی مزے کی چیز بن جاتی ہے تو یہاں پہ میں اپنے لے رکھ رہی ہوں گریل چکن مجھے بس دو ہی پیسز لینے تھے کیونکہ اس سے زیادہ چکن میرے سے سٹیکس وغیرہ تین ہی کھائی جاتی تو میں نے اس کا برگر ہی بلڈ اپ کر کے کھانا تھا ساتھ میں میں نے فرائز رکھ لیا ہے اس کے اوپر میں ڈالوں گی تھوڑی سی ٹیبیسکو ساوس آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ چیلی ساوس ڈال سکتے ہیں کیچپ ڈال سکتے ہیں اپنے فرائز میں 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 نے ڈال دی ہے کیچپ اور ساتھ میں تھوڑے سے لیفٹ آور گرکنز بھی میں نے اس کو اوپر چاپ کر کے ڈال دیا آپ چاہیں تو کوئی بھی چیز ڈال سکتے ہیں اپنی مرضی کا پلیٹر بنا سکتے ہیں اب اس کو میں نے کٹ کر لیا تھا تاکہ میں برگر بلڈ اپ کر سکتوں یہ تھی میری پلیئر زبردست قسم کی الحمدللہ اور میں نے تو اپنا دینر خوب سے انجائی کیا ریویوز میں نے آپ کو آج تہامی کے دکھا دیئے ہیں میں نے شہداد سے ذکر کیا تھا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ریویوز اب کیوں نہیں دکھاتی ہیں اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگ اتنے پیارے ہیں کہ آپ لوگ دوسرے چینلز کو دیکھتے ہیں پھر آکے مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اتنے لوگ ہیں جو آپ نے ریویو چھوڑ دیئے ہیں تو وہ لوگ ریویو کرنے لگ گئے ہیں اور چینلز کے نام بتا رہے ہوتے ہیں تو مجھے یقین مانے آپ پیار سے کہتے ہیں اور آپ میرے پیار میں بولتے ہیں لیکن کسی اچھی چیز کو فالو کرنا I think that's not copying someone کیونکہ طریقہ تو اپنا ہی ہوتا ہے that's just inspiration اور مجھے لگتا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ لوگ مجھے میری چیز کو دیکھ کے فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میں آپ کی complaints کو بھی ضائع نہیں کر سکتی overlook نہیں کر سکتی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ریویوز دیکھنے ہیں کیونکہ باقی لوگ ریویوز فالو کرنے سٹارٹ ہو گئے ہیں تو آپ کے ریویوز پیچھے رہ جائیں گے پھر جب آپ ریویوز کریں گے مجھے یہاں تک بھی لوگوں نے کہا ہے کہ پھر جب دوبارہ ریویوز سٹارٹ کریں گے تو لوگ آپ کو کہیں گے آپ نے تو فلانے چینل کو کاپی کیا آپ نے فلانے چینل کاپی کیا ریویوز دکھانے شروع کر دی ہیں تو اس وہ آئیڈیا میں سوچی تھی کہ واقعی وہ بات صحیح ہے کہ یہ انیشیئٹ میں نے کیا ہے تو میں اسے کانٹینیوز ضرور کروں گی تو میں نوش ولوگز پہ میں نے شداد سے کہا ہے کہ آپ رینڈم لی وہ بتانے سے باز نہیں آتے تاریخ ضرور کرتے ہیں کھانے کی لیکن میں نے کہا ہے کہ پرابر ریویو کے سٹارٹ میں آپ نوش ولوگز پہ ضرور بتایا کرنے کے لیے یہ اب میں ریویو دینے لگا ہوں تو ریویو کا ورڈ جو ہے وہ ویڈیو میں آڈ ہو جائے گا تو وہ مطلب ہمارا ایک جو ہمارا فوٹے ہے وہ وہیں کا وہیں رہے گا اور لوگوں کا وہ نظر آتا رہے گا تو پھر کوئی ہمیں یہ بھی نہیں کہہ سکے گا کہ ہم نے دوسروں کوپی کر لیا لیکن ہمیں دیکھ کے جس نے فالو کرنا کرے that's not a problem اور کرنا اپنے طریقے سے ہی ہوتا ہے کوئی بات نہیں اپنی محنت ہوتی ہے اپنا کام ہوتا ہے کوئی بات نہیں اچھا جی یہاں پہ میں نے دش واشر میں برطن بھی رکھتی ہیں اور میں نے دش واشر ٹیبلرز اچھی خاصی لے کے آگے مگوال ہی تھی میں نے کیونکہ جو دبائی شاپنگ فیسٹیبل جب فنش ہونے والا تھا تو کار فور نے بہت میسیو میگا قسم کی سیلز لگائی تھی تو میں نے پھر ڈش واشنگ لیکویڈ اور ٹیبلرز اور سرف اور سرف والی ٹیبلرز جو دی ہیں وہ واشنگ مشین ٹیبلرز وہ بہت ساری میں نے مگواہ کے رکھیں اتنی لیٹریلی فیفٹی فیفٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہوا پڑا تھا ہر چیز پہ تو خیر تو یہاں پہ میں نے اس لئے ٹیبلرز ہویا رہا وہ ختم ہوگی تھی تو دوسری ڈالی ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں فائل ہٹا دوں گی تو یہ سارا اندر سے کلین نکلے گا لیکن وہ جو گرل آپ نے دیکھی ہے جس کے اوپر میں سپنج سے اسے کلین کرنے کی ٹرائی کری تھی وہ جس میں نے ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا تھا کہ یہ گرل جو ہے وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ اس کو نارمل وارٹر میں بھی اچھے سے واش کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر میٹیریل سٹک نہیں کرے گا تو ایسا نہیں ہے تھوڑا سا سٹک کیا تھا اور مجھے تھوڑی ایفرٹ لگانی پڑی تھی میں نے آپ کو لازٹ جب گرلنگ کی تھی میں نے تکہ وغیرہ کی اس میں میں نے آپ کو بیسٹ سلوشن بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس چاہے یہ گرل ہے چاہے آپ کے پاس گرلنگ پین ہے جو چولے پہ آپ یوز کرتے ہیں دونوں کیسیز میں آپ اس کو تھوڑا سا گرم کریں اور پھر ایک کپڑے سے اس کو ساتھ ہی ساف کر دیں تو ساری کے ساری جو بھی اس کے اوپر تار ٹائپ کی بنی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اتنی میند نہیں کرنی پڑتی ہے پانی میں اس کو رگڑیں اور اس کے اوپر سے اس کی کوٹنگ اتر جائے ساری تو یہاں بھی جناب میں نے فرس ٹائم اس اپنے جو فوڈ فیکٹری اس کو یوز کیا میں نے اس میں ڈالی ہے وپنگ کریم اور اس میں ساتھ میں میں نے آئیسنگ شگر ڈالی ہے اور اس کی یہ جو وپنگ والی ایکسٹینشن یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو پارٹ اس کو میں نے فرس ٹائم یوز کیا تو میں نے اس کو پلس دے دے کے کیا تھا ڈائریکٹلی ٹو پوائنٹ پہ میں نے نہیں کیا پلس دے دے کے میں دیکھتی گئی تھی کہ کتنی ضرورت ہے یعنی بیچ میں ایک بار اوپن کر کے تو میں نے پھر اس کو اس تا سپیچولا کے ہلپ سے سارا کناروں سے بھی ہٹا دیا تھا اور ایک فرحہ ہلکی سی مکسنگ دے دی تھی اور پھر دوبارہ میں نے اس کو پلس کر کر تو دیکھا تھا جو بلکل میری مرضی کا ہوگی تھی کنسسٹینسی تو پھر میں نے اس کو بن کر دیا تھا لٹرلی آئی ٹھرئی منٹس لگے تھے تھری منٹس سے زیادہ نہیں لگے اور یہ دیکھیں کہ وپنگ کریم سوفٹ ہو جائیں پھر ایک اور لیئر لگا ریپیٹ کر دوں گی تو اس کے بعد پھر کریم لگا کے اوپر فروٹ ڈال دوں گی آج کل جب میں یہ ڈیزرٹ بناتی ہوں تو میں گیسٹ کو کافی مس کرتی ہوں ہمارے یہاں پہ اتنے زیادہ تو خیر ویسے بھی نہیں ہیں جو رشتے دار تھے وہ ان کے فیملی ایشیوز اور انکم وغیرہ سب کی اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے تو پاکستان چلے گئے ہیں اور ہمارے جو ایک ہی فیملی تھی ریلیٹیوز کی وہ بھی نہیں اب یہاں پہ تو ہمارے جو فرنگز ہیں وہ ٹوٹل فائیف فیملی ہیں اور جن بچے بھی ہیں تو پھر ان کے ساتھ کافی مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی چکر ہی لگتا ہے ہم لوگ جو گھر میں ہیں ہم لوگ کو مہینے مہینے کوئی کہ چکر لگا 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 لو پھر ہم لوگ کہتے ہیں ہاں چکر لگا 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 میسیجز پر بات ہو جاتی ہے فون پہ بات ہو جاتی ہے کیسی عجیب سی لائف آ گئے آپ لوگ بتائیں کہ کیا آپ کی بھی ایسی لائف ہے یا صرف ہماری ایسی ہے تو میں سوچ سوچا تھا کہ چلیں نیکس ٹائم اب میں یہی کیا کروں گی کہ یہ جو سب لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے بندہ محنت کر لے اور ان کے ساتھ انسان شیئر کرے اپنی خوشیاں اپنا کھانا اپنی ہر چیز اچھے چھے کھانے اچھے چیز اور میں جب بھی شیئر کروں گی نا میں انشاءاللہ خود بھی دعا کروں گی اور میں آپ کے سامنے بھی یہی دعا کروں گی کہ جو جو لوگ میری اس چیز کو اپریشیئٹ کر رہے ہیں ان سب نیکیوں کا سواب اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیں جتنا میں اللہ کی راہ میں بانٹ میں آپ سب کو بھی یاد رکھوں شو آف کر رہی ہے یا یہ آپ کیا کر رہی ہیں تو کسی نے مجھے کچھ نہیں کہا تو میں انشاءاللہ یہ کام اس کو کانٹینیو رکھوں گی اور ملنا ملانا چلتا رہتا ہے کوئی بات نہیں وہ میسیجز فون پہ تو ہر بات چلے لیکن یہ ہے کہ اس ٹائم کو یوٹیلائز تک مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے صرف یہ کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں اس ویڈیو کو نہیں ویسی ہر ویڈیو کو شیئر کیا کہ پلیز میرے ریکویسٹ ہے تو یہ جناب ہماری ڈیسرٹ ریڈی ہو گئی ہے اور بہت ہی مزے کی لگتی ہے یہ ضرور ٹرائی کریں یہ کوئی ارجنٹ والی ریسیپ ہر وقت اپنی ویپنگ کریم گھر پہ ریڈی رکھا کریں جو بھی فروٹ ہو ایپل ہو کیلہ ہو ضرور ہی نہیں کہ آپ پہلے پکانا ہے کسٹرڈ بنانا ہے پھر آپ اس میں ڈال ریڈی کرنا بس جو بھی آپ کے چیز ہیں آپ کے پاس لٹرلی اگر صرف کیلے پڑے ہو ہیں آپ اس سے بھی بنا سکتے ہیں اس کا مزہ ہی سال پہلے جب تھی ہامی کہ تھی تو اس تین پہ ٹی وی ہوتا تھا سکول میں لیکن اب ٹی وی ہوتا ہی نہیں ہے سکول میں اس کی شاید ریزن یہ ہے کہ اب آکے بچے تھی ہامی کی دفعہ میں بچے فون ایڈکٹ نہیں تھے اب کے زمانے میں بچے ایڈکٹ ہو چکے میں تو اسی لیے وہ سکول میں ایسی چیزیں نہیں رکھتے کہ بچوں نے رونا دھونا ہی کرتے رہنے کہ ہمیں ٹی وی لگا کے دیں تو وہ بہت اچھی چیز ہمیں لگی تھی کہ ٹی وی ہی نہیں تو خیر میں اپنی ڈیزرٹ کر رہی تھی ساتھ میں اپنی ایڈیٹنگ کر دی تھی اور انشاءاللہ آپ سے ملوں گی بہت جلب نیکچ ویڈیو میں تینک یو سو مچ میری ویڈیو کو اتنا پسان کرنے کے لیے لیکن پلیز پلیز سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن کو کلک کر کے نا آل والے بٹن کو پریس کر دیں اور تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن آئے تو آپ میری ویڈیو دیکھ سکیں تینک یو سو مچ خوش رہیں آباد رہیں ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں اللہ حافظ